اسلام علیکم ناظرین آپ چینل ٹوئنٹی سیویں نیوز ایچ ڈی دیکھ رہے ہیں سہرہ برکت اسلامباد سے آپ سے مخاطب ہے آج آپ کے سامنے جی ٹن سی تیارات جو کہ پاکستان ایک بہت بڑی ملیٹری پاکستان کی تاریخ کی شاید سب سے بڑی ملیٹری ڈیل کرنے جا رہا ہے اس کے حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے جو لوگ نئے ہیں برائی مربانی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بروقت ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کو جب پھینٹی لگی جب انہوں نے ابی نندن کو بیجا اور ان کے جو فائٹر جیٹ سے سارے میگ ٹوئنٹی ون ان کو لے کر ایک پوری فلیٹ نے پاکستان پر حملہ کیا ٹیک کیا اور اس کا جب میراج نے پاکستانی جو فائٹر جیٹ تھا اس نے جواب دیا تو اس کے بعد بھارت فوری طور پر فرانس چلا گیا اور فرانس سے اس نے رافیل تیارے خریدے اب یہ رافیل دنیا کا خطرناک ترین تیارہ اس وقت تصور کیا جا رہا تھا اور آپ یقین کیجئے کہ اس تیارے کی خاصیت مختصراً آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر ایک سپیکٹرا سسٹم ہے اب یہ ایسا سسٹم ہے کہ جب رافیل کو یعنی اس کے تیارے کو جو بھارت کے پاس آنے والا ہے اگر آپ اسے میزائل ماریں گے تو اس جہاز کے اندر ہی ایسا سسٹم ہے جو اسے پروٹیکٹ کرتا ہے یعنی آپ اسے مار نہیں سکتے اور اس کی پھرتی اور اس کی تیزی اتنی زیادہ ہے کہ آنکھ جپکتے یہ آپ کی نظروں سے غائب ہو جائے گا بھارت نے تقریباً چھتیس رافیل تیارے آرڈر کیے اور اس کا واحد اور کلیر میسج تھا کہ اب پاکستان کی جو ائر سپیس ہے پاکستان کی جو سلاحیت ہے ہوابازی کی پاکستانی فائٹر جیٹس کی اس میں اب پاکستان کو پچھڑے گا لیکن ہوا یہ ہے کہ ایک بڑی خفیہ ڈیل جاری تھی جس کے بارے میں کسی کو پتا نہیں تھا اور شیخ رشید احمد نے کچھ دن پہلے اس کی اناؤنسمنٹ کی ہے اور وہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی دلچسپ ایک اناؤنسمنٹ تھی اور اناؤنسمنٹ میں انہوں نے کہا کہ تئیس مارچ کو بنیادی طور پر پاکستان کی فضاؤں میں پاکستان کی ہواوں میں آپ کو تقریباً پچیس نئے تیاریں تیرتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ تیاریں ہیں جے ٹین سی تیاریں اب یہ اتنا بڑا تگڑا اور تیارہ ہے کہ جس کو جو انٹرنیشنلی نیٹو ہے نیٹو جو مغرب کا ایلائنس ہے دنیا کے خلال جنگ لڑتا ہے انہوں نے اسے فائر برڈ کا نام دیا ہے اور ڈرائگن اسے مختلف زبانوں میں کہا جاتا ہے اور یہ اب رافیل کے ہمپلہ آ گیا ہے یعنی ایک طرف بھارت جو رافیل کو لے کر ایک ائر سپیس کے اندر پاکستان سے ایک لے رہا تھا ہے جو لے رہا تھا اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ تیارہ آ گیا ہے اس کے حوالے سے کچھ ایک ڈیٹیل چھپی ہیں جو کہ گلوبل ٹائمز میں چھپی ہیں جو کہ فاربز میں چھپی ہیں اور اس تیارے کے حوالے سے کچھ ایک انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپیکٹرا جو رافیل کے اندر ایک سسٹم ہے جو خود تیارے کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور اگر اس کی طرف میزائل آ رہا ہوگا تو اس کا ریڈار ہے وہ بولنا شروع کر دے گا اور ویڈن سیکنڈز مایکرو سیکنڈز وہ تیارہ فضاؤں سے غائب ہو جائے گا سیم ایز ہیپننگ ویڈا جی ٹین سی جو پاکستان اب یہ تقریبا پچاس تیاروں کی فلیٹ خریدنے جا رہا ہے اس میں الیکٹرونک کاؤنٹر میزرز یعنی الیکٹرونک ایک سنسر لگا ہوا ہے میزل اپروچنگ وارننگ سنسر یعنی کہ جب اس تیارے کی طرف میزل آ رہا ہوگا میزائل آ رہا ہوگا یا کوئی بھی بولیٹ یا کوئی بھی چیز جو اس تیارے پر اٹیک کر سکتی ہے یہ کچھ سیکنڈز پہلے اس تیارے کو اطلاع دے دے گی یا اس کے اندر سسٹم آ جائے گا اور اس کے اندر مختلف جیمنگ پورٹس ہیں اور ان کا کام یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو یہ خلا میں اور مختلف رڈاز کو جو مختلف سرحد ہیں جب یہ عبور کرتے ہیں تو ان کو یہ جام کرنے کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ انٹریسٹنگلی رافیل کی جو کمبیٹ رینج ہے یعنی جو جس کے اندر اندر وہ کمبیٹ کر سکتا ہے آپ کے سامنے آ سکتا ہے فائٹ کر سکتا ہے وہ اٹھارہ سو پچاس کلومیٹر ہے اب جو جی ٹین سی تیارہ ہے اس کی جو کمبیٹ رینج ہے وہ تقریباً سولہ سو کلومیٹر ہے یعنی صرف ڈائی سو کلومیٹر کا ایج ہے رافیل کو اور بھارت نے یہ دنیا کی سب سے بڑی مہنگی ڈیل کی ہے فائٹر جیٹس خریدنے میں دوسری طرف پاکستان نے اتنے پیسے تو نہیں خرچے لیکن بہرحال ایک بڑی زبدست یہ انہوں نے ڈیل واضح طور پر خریدی ہے اس کے بارے میں جو گلوبل ٹائمز ہے وہ کیا لکھتا ہے گلوبل ٹائمز یہ کہتا ہے کہ یعنی کہ جو جی ٹین سی پاکستان تیارے خرید رہے تھے اس مارچ کوپگنیزر بھی آئیں گے وہ بہت حد تک میچ کرتے ہیں رافیل کی ٹکنالوجی کے ساتھ رافیل کی صلاحیتوں کے ساتھ کس کس چیز میں سائز میں جو ان کا سائز ہے خاص طور پر جو اس کے ونگز ہیں جو اس کی ٹیل ہے جو اس کی پہلی اپیرنس ہے اس جہاز کی اس کے بعد ایرو ڈائنامک کریکٹرز میں کس طرح سے یہ ہوا میں تیرتے ہیں کیا اس کی سپیڈ ہے پھرتیاں کیا ہیں اس کی ایوییشن اینڈ ویپن سسٹم اب یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے کہ اس کی اندر تقریباً آٹھ سے دیس میزائل رکھے جا سکتے ہیں رافیل کے اندر زیادہ میزائل رکھنے کی یا اسے ہولڈ کر کے زیادہ میزلز کو ہولڈ کر کے ہوا میں پرواز کرنے کی صلاحیت تو زیادہ ہے لیکن ڈیپنڈ کرتا ہے کہ کون سا میزل آپ کس ٹائم اور کس ایکوریسی کے ساتھ آپ فائٹ کرتے ہیں وہ چیز اور اس میں رافیل میں تھوڑا سا فرق ہے اور اس کے بعد جناب جو ان کی کمبیٹ کیپیٹی بیلیٹی ہے یعنی اگر رافیل اور یہ جی ٹین سی تیارہ ہم نے سامنے آ جائیں گے تو بھی بڑا کانٹے دار ٹکر ہوگا اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید رافیل کو کسی حد تک مشکل ہو جائے ایک اکارڈنگ ٹو چائنہ ملٹری اوییشن چائنیز ملٹری اوییشن نے واضح طور پر کہا ہے اب جو اہم نکتہ ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ اہم نکتہ یہ ہے کہ بھارت نے اس سے پہلے جی ٹین سی تیارہ ہے یہ بھارت نے نہیں چلایا یہ تیارہ آپریٹ کیا ہے لیکن جو بھارت کا رافیل تیارہ ہے اس سے بنیادی طور پر اس سے پہلے رافیل تیارے قطر کے پاس موجود ہیں ایجپٹ کے پاس موجود ہیں میڈل اسٹ کے مختلف ممالک کے پاس پہنجود ہیں تو اس کا ایک ایج یہ جاتا ہے کہ رافیل تیاروں کو بنیادی طور پر آپریٹ کیا ہے آپریٹ کیا ہے پاکستانی فائٹرز نے پاکستانی جو آپ کیا کہتے ہیں انہیں جو تیارہ چلانے والے ہیں جو پائلٹس ہیں وہ جب مختلف ٹریننگز پر گئے قطر گئے یا مختلف ممالک میں گئے تو انہوں نے وہاں پر جا کر باقاعدہ ان تیاروں کو آپریٹ کیا رافیلز کو ان کو چلایا ان کی ٹکنالوجیز کو اس کے فائٹنگ سپیرٹ کو اس کے فائٹنگ سٹائل کو سمجھا اور اس کے بعد پاکستان نے ایک پچاس جہازوں کی فلیٹ کا آرڈر دیا ہے چین کو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ اور امپورٹن مرحلہ ہے یہ ایک ایسا ٹائم آ گیا ہے کہ جہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رافیل جو پھارت کو ائر سپیس میں ایک ایج ملنے والا تھا اس کو اب واضح طور پر کاؤنٹر کرنے کے لیے جی ٹین سی تیارہ اب پاکستان کی فضاؤں میں آنے والا ہے اس ڈیل کی مزید تفصیلات ابھی تک واضح نہیں کی گئی کیونکہ بڑا سنسٹیو ماملہ ہے کہ پاکستان کو اب واضح طور پر ایک بہت بڑا ایج حاصل ہو گیا ہے خاص کر ائر سپیس کی اگر بات کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو پائلٹس ہیں ان کی جو ٹریننگز ہیں ان کا جو فریم آف مائنڈ ہے جس طرح سے وہ آپریٹ کرتے ہیں جو وگر ہے ان کی جو پرسنیلٹی ہے جو ڈیٹرمنیشن ہے وہ شاید دنیا بھر کی کسی بھی پائلٹس ہے بڑی مختلف ہے اور ہم نے یہ چیز دیکھی بھی ہے کہ جب ڈاگ فائٹ ہوئی تھی پاکستان کی ائر سپیس میں بھارتی تیاروں بھارتی پائلٹس اور پاکستان کے پائلٹس کے بیچ میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ واضح طور پر کتنی بڑی برتری پاکستان کے فریم آف مائنڈ کو پاکستان کے تھنکنگ ٹینک کو پاکستان کی ایوییشنز کو اور پاکستان میں جو پائلٹس کو سائیکلوجیکلی سائیکلوجیکلی جس طرح سے ٹرین کیا جاتا ہے خاص کر ایسے حملوں کے لیے یا ایسے فائٹنگز کے لیے تو مختلف ممالک دنیا اس چیز کی تصدیق کر رہی ہے کہ ائر سپیس کی اندر پاکستان کی اب مزید صلاحیتیں بڑی ہیں اہم معاملہ یہ ہے کہ رافیل کی ڈیل تو خیر بہت ایکسپنسیو ہے اس ڈیل کے حوالے سے ابھی تک کوئی خبریں اس طرح سے منظریام پر نہیں آئی یا اس کے پیسوں کا ابھی تک ذکر نہیں کیا گیا خفیت ڈیل ہے اور چائنہ چونکہ پاکستان کی معاشی صورتحال سے بے واقف ہے تو ہم یہ توقع ضرور کر سکتے ہیں کہ ایک سستی ڈیل ہوگی کم از کم کافی زیادہ سستی ڈیل ایس کمپیر ٹو رافیلز بہت ہی کم پرائسز پر بہت ہی کم قیمت پر یہ ہوئی ہوگی and it's a very welcoming sign on this 23rd of March کہ پاکستان کی ائر سپیس میں ایک نیا تیارہ آپ کو تیرتے ہوئے دکھائی دے گا اپنے خیر رکھئے گا اور ہماری چینل کبھی اللہ حافظ